ایک مندہ کہہ جی میری تو بہت نمازیں قضاء ہیں روزے قضاء ہیں میں کیا کروں بھئی ان کو رکھنا پڑے گا اگر آپ نے دت سال کے روزے نہیں رکھے تو اب ان کو رکھیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب جن چھوٹے ہو سردیوں میں اس وقت رکھ لیں اور تھوڑے تھوڑے کر کے رکھیں نمازیں اگر دت سال ہی ہیں تو روزانہ پانچ نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیں ہر نماز کے ساتھ پانچ نمازوں کے فرض جو ہے ان کی قضاء پڑھ لیں جس کے دیمے قضاء نمازیں ہو وہ نفل اور زندگی غیر مقضا نہ پڑے بلکہ نفلوں کی بجائے قضاء نماز کے فرض پڑھ لیں اس کو ثواب زیادہ ملے گا آپ دیکھیں اگر آپ نے ایک مندے کو ایک لاچ روپیہ دینا ہے اور آپ اس کو سو روپیہ حدیعہ بھیجیں تو وہ خوش ہوگا یا نراض ہوگا کہے گا عقل کے اندے میں نے لاکھ روپیہ لینے تو یہ سو روپیہ حدیعہ بھیج رہا ہے یہ کیا بتبیلی ہے تو جو بندے کے دن میں قضاء نمازیں ہیں وہ نفل نہ پڑے حتیٰ کہ اشراع کے وقت میں بھی ثوبتی نیت کر کے جو فرض نمازیں قضاء ہیں ان کی نیت کریں ایک دن میں اگر سترہ رکعتیں پڑ لیں دو رکعت خجر کی چار رکعت ظہر چار رکعت اثر تین رکعت مغرب اور اشاق کی چار رکعت فرض اور تین رکعت ویتر یہ سترہ رکعتیں بنتی ہیں جس مندے نے روزانہ سترہ رکعتیں پڑ لیں اس نے ایک دن میں پانچ نمازوں کی قضاء کر لیں ہم نے باتوں کو دیکھا ہے انہوں نے اس طرح بیس سال میں بیس سالوں کی نمازوں کو قضاء کر لیا تو آپ حمد کریں یہ نمازیں تھوڑی تھوڑی کر کے قضاء ہو جاتی ہیں اور میسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے ایک لاس روپیہ قرض دینا ہو اور وہ منتلی ایک ہزار قصد دینا شروع کرنے تو قرض لینے والا مطمئن ہو جاتا ہے چلو اس نے قصد دینی تو شروع کر دی ہیں ہو جائے گا پورا اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بندے نے قضاء نوادے پر نہیں تشروع کر دی ہیں